اسلام علیکم میں ہوں شیرف گن بزدار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں بات کرتا ہوں وزریلہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے شہر اور ان کے ابائی زلہ ڈیرہ غازی خان کا یہ یہاں پر وزریلہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا حلقہ بھی ہے اور یہاں سے الیکشن لڑے ہیں اور تونسہ اور ڈیرہ غازی خان میں ان کے گھر بھی موجود ہے اور ان کے بھائی یہی پر ریائش وزیر ہیں اس سب کے باوجود یہاں پر جو بد امنی ہے وہ اپنے آروج پر ہے یہاں پر آئے روز فیرنگ کی واقعات ہو رہے ہیں گزشتہ دو ہفتوں کی اگر میں بات کروں تو ہم ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو گزشتہ دو ہفتوں کے دوران ایک درجن کے قریب جو ہے لوگ فیرنگ کے مختلف واقعات میں جان سے چلے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کئی درجن افراد ایسے بھی ہیں جو اس وقت زخمی حالت میں مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں یہاں پر ہر طرف لا قانونیت اپنی آروج پر آئے یہاں پر ایک طرف رہزن جو ہے وہ سرگرم ہے وہاں دوسری چنف جو پولیس ہے ان کی جو کارکردگی ہے وہ بھی عوام کے سامنے ہے گزشتہ دنوں پولیس نے ایک مقابلے میں ایک جھوٹے مقابلے میں دو نوجوانوں کو فیر مار دی جس پر دونوں نوجوان زخمی ہو کر ٹراما سندر آئے اور ان دونوں نوجوانوں کے جہاں پر فیر لگی ہے وہ گھٹنوں کے اوپر لگی ہے اور اس سے پہلے بھی جب سے جو موجودہ ڈی پی آفتر فاروق صاحب آئے ہیں اس طرح کے متعدد واقعات ہو چکے ہیں جو مجرم ہیں یا جن پر شک کیا جاتا ہے جو مشکوک لوگ ہیں ان کے اوپر ڈکیٹی کی وارداتیں ڈال کر ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے حالانکہ یہ غیر قانونی بھی ہے غیر آئینی بھی ہے اور یہ جو ہے ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ ایکسٹرا جوڈیشری یہ ایک عمل ہے تو میں وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان گزار سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وزیر اللہ صاحب آپ گزشتہ آٹھ مہینوں کا اگر ڈیرہ غازی خان کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو یہاں پر کئی ایسے پولیس مقابلے ہوئے میں کہتا ہوں جتنے بھی پولیس مقابلے ہوئے ان میں سوائے ایک یا دو کے سارے کے سارے جھوٹے ہیں ساروں میں جو ایکسٹرا جوڈیشری کلنگ جو ہے وہ واقع ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب میں جس بچے کی بات کرنے جا رہا ہوں یہ حسنین ایک لڑکا ہے ان کو اور ان کے قزن سلیمان کو گزشتہ دنوں تھانا کوٹ مبارک کے علاقے میں گرفتار کیا گیا اور ان کا جو قصور ہے وہ ہے جیانی ہونا کیونکہ یہاں پر جو لادی گینگ سرگرم ہے وہ بھی جیانی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں جس کی وجہ سے جیانی قبائل کے جو افراد ہیں ان کو ایک ایک کر کے اٹھایا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے ان کے اوپر ڈکیتی کی وارداتیں ڈال دی جا رہی ہیں تاکہ یہ بھی جا کر رہائی کے بعد جا کر لادی بنیں ڈکیت بنیں اور یہاں پر یہ ڈکیتی کی وارداتیں کریں اور اس علاقے میں جو پولیس والوں کا جو کاروبار ہے وہ چلتا رہے تھانے چلتے رہے تھانے آباد ہوتے رہے یہ سب کچھ یہاں پر ہو رہا ہے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ جو سفید کپڑو میں یہ لڑکا ہے اس کا نام حسنین ہے اور اس ساتھ اس کا قزن سلیمان کھڑا ہے یہ دونوں اس وقت تھانہ سیہ یہ سٹاف میں یہ جو تصویر لی گئی ہے وہاں پر موجود ہیں ان کو سترہ تاریخ کو گرفتار کر لیا گیا اور انیس تاریخ کی رات کو ان کو گولی مار دی گئی اور کہا گیا یہ اپنے ساتھیوں کے فیرنگ سے زخمی ہوا جبکہ یہ اس وقت سیہ یہ سٹاف میں اور ان کا ساتھی کالا میں کہاں سے آئے چھہ در لڈ کے ساتھ جو تھانہ کالا جہاں پر واقع ہے تو میں حیران ہوں کہ یہاں پر ایک جو جیانی قبائل ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کے پہلے بھی دو نوجوان عبداللہ اور عیدر وہ بھی اسی طرح مارے گئے اور اس وقت بھی میں نے انہی کو کہا تھا یہ جو جیانی قبائل کے لوگ ہیں میں نے کہا اگر آپ لوگ نہیں اٹھو گے اگر آپ لوگ متحد نہیں ہوگے اگر آپ لوگ ظلم کے خلاف آواز بھلند نہیں کرو گے اگر آپ تم لوگ اپنے لئے انصاف نہیں مانگ سکو گے تو تمہارے جو افراد ہیں جتنے بھی نوجوان ہیں وہ چن چن کے مارے جائیں گے اور ان کو پھر لادی گینگ کا جو ہے وہ ظاہر کر کے ان کے اوپر ڈکیتھی کی واردہ سے ڈالی جائیں گی اور پھر وہ مقابلوں میں مار دیے جائیں گے یہی سب کچھ ہو رہا ہے گزشتہ دو ہفتے پہلے کہ اگر میں بات کروں تو اس وقت بھی دو نوجوان اٹھائے گئے تھے اور ان کو تقریباً ایک مہینے تک لا پتا گیا گیا اور ان میں ایک کے اوپر ڈکیتھی کی واردہ سے ڈالی گئی دوسرے کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ اس کی جگہ پر ان اس کا بھائی پیش گیا تو یہ سب کچھ لا کانونین یہی پر برپا ہے آپ نے یہ تصویر دیکھی ہے اب یہ بچہ جو ہے وہ کرتا کیا ہے اس کا جو والد ہے وہ منڈی میں کام کرتا ہے سبزی منڈی میں وہاں پر ان کا اپنا اڈا ہے اور یہ بچہ جو ہے یہ یہاں پر ٹیکنیکل کالج میں جو کہ ریلوے روڈ پر واقع ہے یہاں پر ویلڈنگ کا کام سیکھ رہا ہے تو ان کا قصور یہ ہے کہ یہ ان کا جو ابائی گھر ہے وہ سیمٹ فیکٹری کے ساتھ ہے اور ان کو اسی روڈ سے گزرنا پڑتا ہے اور اسی روڈ پر جو گزرنا ہے یا اپنے جو رشتدار ہیں ان کا ایک جو اجیانی ہونا ان کا قصور ہے جس کی وجہ سے یہ مارے جا رہے ہیں اب اس کا مجرم اس بچے کا جس کے پاؤں پر فیل لگی ہوئی ہے جس کے اوپر آج تک ایک ڈکیتی کے واردات بھی نہیں ہے اس کے اوپر ان کو گولی مار دی ڈاکو ظاہر کیا گیا اور اس کے والد کو بھی پولیس نے اٹھا لیا تھا اس بچے کے سامنے جو ڈی ایس پی صدر ہے مہر ناصر سیال جب میں خود تھا ناصر یہ سٹاف میں تھا ایک کام کے سسلے میں گیا ہوا تھا تو وہ تقریباً ساڑھے ساتھ اور آٹھ بجے کی درمیانی شاہر کے درمیان یہ آیا تھا وہاں پر انہوں نے اس بچے سے تفتیش کی اور اس کے بعد اس بچے کو کہا گیا کہ تم کچھ نہیں بتا رہے ہو تم کچھ نہیں اگل رہے ہو ہم تمہارے باپ کو لے کے جا رہے ہیں ان کو بیزت کریں گے یا ان کو کسی مقابلے میں پار کریں گے جس کے بعد دی ایس پی صدر نے سی آئی اے سٹاف سے اس کے والد کو اٹھایا اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر تھانا کوٹ مبارک لے گئے اور وہاں پر اس کے بعد سیاسی لوگوں کی مداخلت پر اس کو چھوڑ دیا گیا اور اسی رات اسی بچے کو تھانا سی آئی اے سٹاف سے تھانا کالا کے علاقے میں لے جایا گیا اور وہاں پر ایک منگڑت جو ہے کہانی بنائی گئی کہ پولیس اور ڈاکوں کا آمنہ سامنا ہوا جس کی وجہ سے جو دو ڈاکو ہیں وہ زخمی آلت میں گرفتار ہوئے جبکہ ان کے چھے ڈاکو جو ہیں وہ بھاگ جانے میں کامیاب ہوئے تو یہ سب کچھ یہاں پر ہو رہا ہے میں عزیلہ پنجاب صاحب آپ سے مطالبہ کرتا ہوں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ برائے مربانی برائے مربانی رکوا دیں نہیں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بچہ اگر یہ بے گناہ مارا گیا اگر اس کے پاؤں پر اس کا کوئی قصور نہیں تھا فیر لگی ہے تو اس کا پورا جو خاندان ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لادی بڑھنے کو بھی تیار ہیں وہ پھر وارداتیں بھی کریں گے وہ پھر بے گناہ لوگ بھی مارے جائیں گے اور اسنی پولیس والوں کے جو تھانے ہیں وہ چلتے رہیں گے یہ مختلف واردات اوپر شک کی بنیاد پر لوگ بھی اٹھائیں گے کئی لوگ درجنوں لوگ اٹھائیں گے اور پھر ان سب کو سب سے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور پھر جو شاید انصاف جو ہے وہ کہیں کو نہ مل سکے گا